لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنے ہیروز کو آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے دیکھا پہلے گرین لینٹن اور بیٹ مین کی ملاقات ہوتی ہے پھر اس کے بعد دونوں کی ملاقات سپر مین سے ہوتی ہے اور اس کے بعد فلیش انہیں ملتا ہے لیکن ان سب کی وجہ کیا تھی ان سب کی وجہ وہ باکسز تھے جو پیراڈیمن وہاں پر اکٹھے کر رہے تھے لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ کیوں وہاں پر ہیں ایسا وہ کیا مقصد وہاں پر پورا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں آگے کی ویڈیوز میں پتا چل جائے گا لاسٹ ویڈیو میں جیسے ہمیں پتا چلا تھا کہ سپر مین کی بھی کسی پیراڈیمن سے فائٹ ہوئی ہے تب اسے یہ لگا تھا کہ جب بیلنگ ڈیسٹرائ ہوئی تب اس کا باکس بھی ڈیسٹرائ ہو گیا مگر ایسا نہیں ہے اور اب وہ باکس سٹار لیپس والوں کے ہاتھ لگ چکا ہے اور وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس کی جانس پر تال کر رہے ہیں اس کا انیلیسز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تب ہی پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر سٹون آپ کا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے اس سے ملنے کا میں بہت بیزی ہوں تو وہ شخص کہتا ہے وہ کافی ہلسے میں لگ رہا ہے تو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں پر وکٹر سٹون بیٹا ہے جو کہتا ہے آپ نے کہا تھا آپ میری گیم دیکھنے آئیں گے لیکن آپ پھر نہیں آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کافی بیزی تھا میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں تو وہ کہتا ہے آپ کا ہر دفعہ کا یہی بہانہ ہے ہر دفعہ آپ مجھے یہی کہہ دیتے ہیں ہر شخص وہاں پر تھا سوائے آپ کے اور آپ کا پتہ ہے مجھے سکولرشپ بھی مل رہی ہے اسی گیم کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں تمہیں سکولرشپ کی کیا ضرورت ہے میں تمہارے سکول کی فی دے تو رہا ہوں اور وہ مزید کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی آنکھیں کھول لی ہوگی تمہیں دیکھنا ہوگا اپنے آس پاس کے کیا چل رہا ہے دنیا میں ایسے ایسے لوگ آ چکے ہیں جو ایک ہاتھ سے پوری بیلڈنگ گرا سکتے ہیں جو اپنے ذہن سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو سمندر میں تیر سکتے ہیں اور بہت تیز بھاگ سکتے ہیں اور تم تم اس گیم کے پیچھے پڑے ہو چھوڑ دو ان چیزوں کو اور تھوڑا سائنس پر فوکس کرو تاکہ تم بھی فیوچر میں میرے ساتھ مل کر کام کر سکو تو وکٹر اپنے ڈیٹ کی یہ باتیں سن کر وہاں سے مایوسی میں جانے لگتا ہے دوسرے طرح وہ سارے ہیروز جو پولیس سے بھاگ رہتے وہ ایک پرانے پرنٹنگ پریس میں پہنچتے ہیں جہاں پر وہ سارے مل کر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے تو فلیش ہیل سے کہتا ہے کہ تمہارے جو ایلینز ہیں گارڈینز جیسے تم کہتے ہو ان کے پاس لے کے جاؤ کیا پتا انہیں کچھ پتا ہو لیکن ہیل کہتا ہے نہیں انہیں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو سپرمین کہتا ہے کہ ویسے تو میں ہر چیز کے آر پار دیکھ سکتا ہوں لیکن اس چیز کے آر پار میں نہیں دیکھ پا رہا پتا نہیں کیوں تو فلیش بیٹمن سے پوچھتا ہے بیٹمن تم کیا کر سکتے ہو تو بیٹمن کہتا ہے میں تو ابھی صرف تم لوگوں کی بیستی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو فلیش کہتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں میں اس کو اپنی لیب میں لے کے جاؤں وہاں پر اس کے اوپر فنگر پرنٹس وغیرہ چیک کروں اور اس کا انیلیسیس کر سکوں تو بیٹمن کہتا ہے تم مجھے کوئی پولیس والے لگ رہے ہو فلیش کہتا ہے نہیں میں ایک فورینزک سائنٹسٹ ہوں تو حیل کہتا ہے بیری تم اس کو اپنی ایڈنٹیٹی کیوں بتا رہے ہو تو فلیش کہتا ہے اور جاہل آدمی تم میرا نام لیے جا رہے ہو اس کے سامنے باغل ہو تو ان کی یہی باتیں اور ڈسکشن چل دی تھی کہ ایک دم سے وہ باکس میں سے آواز آنے لگتی ہے اور دوسری طرف وہ جو سٹار لیب میں باکس تھا وہاں پر بھی یہی سیچوشن ہونے لگتی ہے اور تب ہی ان باکس اس کے سامنے ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے اور وہاں پر سے پیرا ڈیمنز کی آرمی باہر آنے لگتی ہے اور وہ باہر آتے ہی لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور ان کا سب سے پہلا شکار وکٹر ہوتا ہے جس کا پورا جسم آگ میں جلنے لگ جاتا ہے دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی میں سٹی ٹریور اپنے ہیڈکوارٹر پہنچتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ڈائیانا وہاں سے جا چکی ہے تو وہ اپنے آفیسر سے پوچھتے ہیں کیا تم لوگوں نے اسے روکا نہیں تو ایک آفیسر دیوار کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اس دیوار کی حالت دیکھ رہے ہو اور تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے اسے روکا نہیں اور ڈائیانا باہر گھوم رہی ہے جہاں پر لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ سوپر ہیروز کو ہماری اس دنیا سے نکل جانا چاہیے وہ لوگ صرف ہمیں یہاں پر نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں تو ڈائیانا کی ملاقات وہاں پر ایک چھوٹی بچی سے ہوتی ہے جو آئیس کریم کھا رہی تھی اور وہ ڈائیانا سے باتیں کرنے لگتی ہے تو ڈائیانا اس سے پوچھتی ہے کیا تم نہیں مجھ سے ڈرتی تو وہ کہتی ہے میں بھلا کیوں تم سے ڈروں گی تم تو بڑی cool ہو مگر باتوں باتوں میں اس کے آئیس کریم گر جاتی ہے تو ڈائیانا آئیس کریم والے سے کہتی ہے اے آئیس کریم والے مجھے اور میری دوست کو آئیس کریم دو وہ کہتا ہے اچھا اچھا دیتا ہوں تلوار تو سائٹ پہ کرو تو ڈائیانا اپنی اس نننی دوست کے کہنے پر آئیس کریم ٹرائے کرتی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں سب سے اچھا کھانا ہے تو جب ڈائیانا اسے ٹرائے کرتی ہے تو وہ ایک علیدہ ہی دنیا میں چلے جاتی ہے اور وہ اس آئیس کریم والے سے کہتی ہے اے آئیس کریم والے تمہیں اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنی اچھی چیز بنانی آتی ہے تو وہاں سٹیو بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ ڈائیانا سے کہتا ہے کہ ڈائیانا میں نے تو میں کہا تھا اندر رہو بگر تم بلکل بھی بات نہیں سنتی میری تو ڈائیانا کہتی ہے تم تو میری ماں کی طرح باتیں کر رہے ہو ان کی یہی بحث جل رہی تھی کہ وہاں پر ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے اور پیرڈیمنز ایک دم سے وہاں پر نکلنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈائیانا یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لڑنے کا موقع مل چکا ہے دوسری طرف سٹار لیبز میں وہ پیرڈیمنز ہر بندے کو وہاں سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور وہ پروفیسر آئیوک کو بھی وہاں سے لے جاتے ہیں تو پیچھے سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ڈاکٹر سٹون سے کہتے ہیں ڈاکٹر ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور ڈاکٹر سٹون وکٹر کے پاس بیٹے ہیں جس کا پورا جسم جل چکا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں نے اپنی بیوی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اپنے بیٹے کو اب مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو وہ اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے ایک ریڈ روم میں لے کے جاتے ہیں جو کہ ان کا موسٹ ایڈوانسٹ روم ہے وہاں پر جا کر انہیں پتا لگتا ہے کہ اس باکس کی انرجی وکٹر کے اندر آ چکی ہے جو اسے مرنے سے روکے ہوئے ہیں دوسری طرف میٹرپولس میں ہمارے ہیروز ان پیرا ڈیمنز کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر وہ پیرا ڈیمنز آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں باقی سب کے لیے تو ان پیرا ڈیمنز کو روکنا کافی مشکل ہو رہا تھا مگر سوپرمن سوپرمن کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا تو وہ ایک ٹرک اٹھاتا ہے اس کو اپنا بیس بول بیٹ بناتا ہے اور ان کو بال سمجھ کر اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگتا ہے مگر باقی سب لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو رہے تھی تو وہاں پر ڈینا بھی پہنچ جاتی ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تو فلیش اسے دیکھ کر کہتا ہے واؤ کیا مال ہے تو ہیل اسے کہتا ہے اب اے پاگل بھابی ماں سمان ہوتی ہے مال سمان نہیں مگر ڈینا ان کی پرواہ کیے بغیر ان پیرا ڈیمنز کی دھلائک کرنے لگتی ہے تو سپرمین اسے دیکھ کر کہتا ہے کافی سٹرونگ ہو تم تو ڈینا اسے کہتی ہے تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہے اب یہاں پر آپ کو میں ایک مزے کی حباب داتا ہوں جب نیو فیفٹی ٹو بنایا انہوں نے یعنی کہ فلیش پوائنٹ کے بعد جب دنیا چینج ہوئی تو ڈی سی والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم سپرمین اور لویس لین کے چکر کی وجہ ہے کیوں نہ ہم ونڈر وومن اور سپرمین کا چکہ چلانا شروع کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ایک یہ نئی چیز ہمارے سامنے پیش کی کیونکہ ہم پہلے شروع سے سپرمین اور لویس کا ایک جوڑا دیکھتے آ رہے ہیں لیکن اس نیو فیفٹی ٹو میں انہوں نے اس چیز کو چینج کر کے ونڈر وومن اور سپرمین کے درمیان سین آن کر دیا دوسری طرف سٹار لیب میں وکٹر درچ سے چلا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ برا کچھ ہو ڈاکٹر سٹون اپنی پوری زندگی کی کی گئی ریسرچ اور ان باکسز پر کی گئی ریسرچ سے کیمیکل جو بنائے ہیں اس کو اس کی باڈی میں انجیکٹ کر دیتا ہے اور اس کو ایک آرمر سا پہنا دیتا ہے جیسے ہی وہ کیمیکل اس کی باڈی میں انجیکٹ ہوتا ہے اور وہ آرمر اس کی باڈی پر آتا ہے اس کے سامنے ایک ڈیفرنٹ ہی دنیا نظر آنے لگتی ہے اور اس کو اپنے سامنے ایک بلند پہاڑی پر ایک آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ زور سے چلانے لگتا ہے کیونکہ اسے تو نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے مگر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے دوسری طرف وہاں سے پیرا ڈیمنز لوگوں کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں اور سمندر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سمندر میں پہنچ کر ایک خاص جگہ پر وہ ایک سرکل بنانا شروع کر دیتے ہیں اور گھومنے لگتے ہیں جس سے سمندر کا پانی تھاٹھے وانے لگتا ہے اور سمندر میں سے ایک بہت بڑی سی چیز نیچے سے اوپر نکلتی ہے جسے دیکھ کر سارے ہیروز حیران ہیں کہ یہ سب چل کیا رہا ہے اور تب ہی سمندر میں سے بھی پیرا ڈیمن نکلنا شروع کر دیتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ نکل کر لوگوں پر اٹیک کریں پیچھے سے کوئی آتا ہے اور اس پر وار کرتا ہے اپنے ٹرائیڈنٹ سے اور تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سمندر کا بادشاہ آکوامین بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے تو اسے دیکھ کر سوپرمن اسے پوچھتا ہے تم کون ہو تو بیٹمین جواب جاتا ہے لوگ اسے آکوامین کے نام سے جانتے ہیں تو فلیش کہتا ہے پہلے بیٹمین اصل نکل آیا اب آکوامین بھی یہ سب چل کیا رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آکوامین انہیں بتاتا ہے کہ اس طرح کے کریچرز پانی میں بھی تھے تو انہوں نے کوئی ڈیوائس فٹ کیا اور سمندر میں ایک بہت پڑا سراغ کر کے پانی کا وہاں سے بھاگ گئے اور مجھے لگ رہا ہے تم لوگوں نے کافی اچھی ٹیم جمع کی ہے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے مگر مجھے ان میں کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا تو بیٹمین آکوامین سے کہتا ہے لگتا ہے تم میری طرف دیکھ نہیں رہے تو ہیل کہتا ہے تو آکوامین کہتا ہے لگتا ہے مجھے ہی لیڈرشپ سمبھالنے پڑے گی کیونکہ میرے پاس experience بھی ہے اور میں سمندر کا بادشاہ بھی ہوں تو جس پر ہیل اور آکوامین کے درمیان تھوڑی سی بحث ہوتی ہے اور ہیل آکوامین سے کہتا ہے آکوامین ہیلو میں کوئی مچھلی نہیں ہوں جس کو تم آرڈر لگا رہے ہو اور تب ہی کچھ پیرادیمن وہاں سے نکلتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے آکوامین سمندر کی طرف مو کرتا ہے اور مچھلیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ اس کا ایک کام کریں تو جیسے ہی وہ ان لوگوں تک پہنچے لگتے ہیں نیچے سے شارکس نکلتی ہیں اور ان پیرادیمنز کا چیر پھار کر دیتی ہیں دوسری طرف سٹار لیب میں وکٹر بھی آن لائن ہو چکا ہے اور اس کے سامنے اتنا ڈیٹا ہے اتنا ڈیٹا ہے پروسس کرنے کے لیے کہ اسے سمجھ نہیں آرے کہ وہ کیا کرے اور اس کے کانوں میں ایک بزنگ سی آواز آئی جا رہی ہے آئی جا رہی ہے جس کو وہ روک نہیں پا رہا اور تب ہی وہاں پر کچھ پیرادیمنز حملہ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کا ڈیفنس میکانیزم اپنے ایک پلاسر بناتا ہے اور ان پیرادیمنز کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں تو وکٹر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور زور زور سے چلا رہا کہ وہ یہ کیا بن گیا ہے تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کو کرنے میں اس کے فادر کا ہاتھ ہے تو وہ وہاں سے غصے سے بھاگ جاتا ہے جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو کچھ پیرادیمنز لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ان پیرادیمنز سے لوگوں کی جان بچاتا ہے تو اس کا سسٹم ان پیرادیمنز میں سے کچھ ڈیٹا ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ ان کی باڈی میں سے ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے عجیب سب منظر نظر آتا ہے پوری عجیب سی دنیا نظر آتی ہے جس چیز کو وہ برداشت نہیں کر پاتا اور ایک دم سے وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹیلیپورٹ ہو کر ان ہیروز کے سامنے پہن جاتا ہے جب وہ وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کر سامنے ان کے آتا ہے تو گرین لینڈن فوراں اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کو میں سنبھالتا ہوں مگر بیٹپین کہتا ہے یہ ان میں سے تو نہیں لگ رہا نیچے اتارو اسے جب وہ نیچے اتارتا ہے تو آکوامین کہتا ہے یہ تو کوئی بچہ سا ہے جس نے کوئی آرمر پینا ہے بانڈر مومن کہتی ہے یہ آرمر نہیں یہ تو اس کی باڈی کا حصہ لگ رہا ہے تو جیسے ہی وکٹر کو ہوش آتی ہے وہ کہتا ہے وہ آ رہا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہے ایک بوم ٹیوب اوپن ہوتی ہے ویڈیو اینڈ ہو جاتی ہے اب کل کی کومنٹس پڑھ کے مجھے اتنا تو پتہ لگیا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جسٹس لیگ وار مووی دیکھ لی ہوئی ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ مووی اس کومک پر پیس کرتی ہے لیکن اس مووی میں اور اس کومک میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کیونکہ اس مووی میں شازیم پر فوکس کیا گیا ہے اور یہاں پر آکوامین کو لائیا گیا ہے تو ایک یہ میجھے ڈیفرنس ہے اور باقی بھی آپ لوگوں کو اگر کوئی ڈیٹیل چینج ہوگی تو آپ کو آئیڈیا ہوئی جائے گا کہ کیا ہوا ہے دوسری رہی بات اس کومک کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کومک فلیش پوائنٹ کومک کے بعد کی ہے تو اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اگر فلیش پوائنٹ کومک کے بعد کی ہے تو فلیش باقی سب کو کیسے نہیں جانتا اب ایسا ہے کہ فلیش پوائنٹ کے بعد ٹائم لائن ہو گئی ہے چینج اب یہی ہماری مین ٹائم لائن ہے اب اس ٹائم لائن میں کسی نہ کسی وقت تو جسٹس لیگ بنی ہوگی تو اس ٹائم میں پانچ سال پہلے فلیش پوائنٹ کے پانچ سال پہلے جو جسٹس لیگ بنی تھی وہ کس طرح بنی تھی یہ وہ سٹوری ہے امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا کہ یہ سٹوری کس طرح کی ہے باقی مجھے لگا کہ اور کچھ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس کومک کے جو لاسٹ اپیسوڈز ہوں گے اس میں آپ کو مزید کلیئر کر دوں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ